جہنم کا ذکر بھی ایسے ہی ہے کہ جہنم کے عذاب جتنے بھی ہے یہ صرف نزل ہے جہنم کا حقیقی عذاب اللہ ہی حفاظت فرمائے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کاش کہ تم اس کی تصدیق کرتے تمہیں تصدیق کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں اللہ پاک نے تین گروہ بیان فرمائے مقربین اصحاب الشمال اور اصحاب الشمال تین گروہ اب ان کو سمجھنے کے لیے قرآن عزیز جو حصی روزانہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہماری اقل میں آنے والی چیزیں اس پہ چیلنج دے رہے ہیں جب تم یہ نہیں کر سکتے تو ایسے ہی تم وہ بھی نہیں کر سکتے اب کیا ہے کہ افرائی تمہا تم نون تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے جو ایک پانی کا قطرہ ٹپکاتے ہو بیویوں کے ارہام میں تم ٹپکاتے ہو یا یہ ہے کہ وہ قطرہ جو ہے وہ رحم میں ٹپتا ہے وہ معنیس کسی بھی شکل میں ہو اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ اس ایک قطرے سے لو تھڑا لو تھڑے سے پھر ایک جسم ایک جسم سے پھر ہڈیاں ہڈیوں سے پھر اس کی تصویر وہ جو سارا نظام چل رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کون چلا رہے ہیں اَاَنْتُمْ یا ہم ہم چلا رہے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ اور ہم نے ایسے ہی تمہارے لیے موت کو بھی مقرر کر رکھا ہے مقرر کر رکھا ہے اور تم ہم سے بڑھ کر جانے والے نہیں ہو جیسے ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں پیدا کیا پیدا ہونے میں بننے میں تمہاری مرضی نہیں تھی مرنے میں بھی تمہاری مرضی نہیں ہوگی اَلَا أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ جب ہم کیا ہم جب لے آئیں تمہاری جیسی اور شکلیں یا تمہاری جگہ پر کسی اور کو ہم اور زندگی دے دیں گے تو پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ تم جانتے نہیں ہو وَلَا قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے کاش کہ تم اس سے نصیت لے لیتے اس سے تم سمجھ لیتے اَفْرَأَئِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اقلی دلیل نمبر دو دی جا رہی ہے کہ قرآن عزیز جب یوں خطاب کرتا ہے اقل کے درجات ہوتے ہیں اقل کے درجات ہے کس کو جلدی سمجھا جاتی ہے کس کی موٹی اقل ہوتی ہے کس کو دس دفعہ سمجھا ہے پھر بھی سمجھ نہیں آتی جسے جہاں وہ کہتے ہیں کہ اقل بادام کھانے سے نہیں آتی دوکھا کھانے سے آتی اقل بادام کھانے سے نہیں آتی دوکھا کھانے سے آتی ہے بہت سارے درجات ہوتی تم مثالیں اقلی ایسی دیں کوئی ایک مثال بھی دل میں آجائے دوسری تم بیج بوتے ہو زمینوں کے اندر پھر کیا ہوتا ہے تم تو پھینک کے چلے آتے ہو تم نیچے سے زمین سے نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اگر زمین سے نکلنے والا ہو تو ذرا خود کے مزید دیکھ لو کہ ایک کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا نظام ہوتا ہے صرف چادر زمین کی ہے پیچھے نظام ہمارا ہے لَوْنَ شَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ ابتدا بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں انتہا بھی بتلا رہے ہیں اب اس میں ابتدا کیا ہے بھئی بھونے میں اور اگانے میں کس کا نظام ہے اللہ کا ہے تو ختم کرنے میں آئے تو کر سکتا ہے یہ نہیں گندم اگائی کس نے اللہ نے ہے اگر اللہ اس کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم خود ہی کریں گے اچھا اِنَّا لَمُغْرَمُونَ لَوْنَ شَاءُ لَجَعَلْنَا حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ دوسرا اَفْرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ لَوْنَ شَاءُ لَجَعْنَا اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُونَ پھر تمہیں کیا ہوگا جب ہم ختم کریں گے تو پھر تمہیں اپنے باغات کا علم تک بھی نہیں ہوگا کہ ہم راستہ بول چکے ہیں اپنے کھیت میں کھڑے ہیں یا کسی اور کھیت میں کھڑے ہیں اَفْرَائِتُمُ الْمَا اللَّذِي تَشْرَبُونَ اَقْلِ دَلِي نَمبر تین آرہی بھئی جو تم پانی پیتے ہو اس کو کبھی غور سے دیکھا ہے سبحان اللہ صرف پانی کے نظام پہ غور کر لیں صرف پانی کے نظام پہ غور کر لیں تو اللہ کی خدرت کے کتنے کرشمیں آ جاتے ہیں کہ ایک پانی چلو چھوڑیں سارے نظام کو کہ کہاں تک ہمیں پہنچا اور اس کی کتنی ضرورت ہے نیچے کتنا پڑا ہوا ہے اور پہاڑوں کے اوپر کتنا پڑا ہوا ہے اللہ پاک سال کے بعد اگر یہ کہہ دیتے بھی سال کے بعد ایک دفعہ بارش آئے گی اپنا اپنا پانی خود ہی جمع کر لو نہیں ہو سکنا تھا زندگی میں ایک دفعہ دے دیتے چلیں سارے نظام کو چھوڑتے ہیں ایک پانی کا گلاس نہ ملے اپنی گاڑی اپنا گھر اپنا سب کچھ دینے کو تیار انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ لے لو ایک پانی کا گلاس مجھے پلا دو اور یہی جسم میں چلا جائے پھر جسم سے نہ نکلے اور یہی گلاس چلا جائے اور پھر نہ نکلے پھر ساری کنات تم دے دو تو پھر بھی تم اس پہ تیار ہو جاؤ گے کہ جی پانی نہیں نکر رہا اسی بھی لئے تو کہا جاتا ہے غفرانک یہ ادا اور تکلیف مجھ سے اللہ پاک نے دور کی اور یہ ایک گلاس اندر رہ جائے تو لوگ کتنی کتنی دور تڑپتے ہیں کتنے اپریشن ہوتے ہیں کتنی نالیاں لگتی ہیں یہ تم افرائیتم الماء اللہ تشربون اس کو دیکھا ہے ہم کیا تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہم بادلوں سے برساتے ہیں اگر ہم اس کو کھارا ہی بنا دیں تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے یہاں آج کوئی ایک گلاس پانی کوئی بوتل کوئی دودھ کوئی شربت پلا دیتے ہیں شکریہ بھائی جان شکریہ بھائی جان اللہ نے اتنا نظام پانی کا بنایا ہے تم اللہ کا شکر گزاری اللہ کی عبادت کے ساتھ تم کیوں نہیں کرتے فلاو لا تشکرون تم کیوں نہیں کر سکتے اس میں بھی نظام اللہ پاک نے کڑوے کے کہا ہے پانی تو دے دیا ہے بھی میٹھا اپنا اپنا کرو پانی دے دیا ہے میٹھا اپنا اپنا کرو تو اس پر بھی تم اپنے وارے میں نہیں آسکتے افرائیتم نار اللہ تیتورون چوتھی دلیل عقلی دی جاری ہے جو تم آگ سلگاتے ہو اس میں بھی تم نے غور کیا ہے سورت یاسین کے آخر میں بھی آتا ہے یہاں پر بھی آتا ہے عرب میں دو درخت تھے ایک کنام مرخ تھا ایک کنام عفار تھا ایک کی ٹہنی توڑتے تو کترے گرتے دوسرے کی ٹہنی توڑتے تو کترے گرتے ایک کو دوسرے کے اوپر یوں رگڑتے تو آپ کا شولہ نکلتا اللہ بھاگ نے فرمایا اس کو تم نے دیکھا ہے اس کو تم نے دیکھا ہے کہ پانی میں سے جو ذات تمہیں اس شجرہ میں سے اللہ جللہ جلالہ تمہیں آگ دلا رہے ہیں اس میں تم نے دیکھا ہے یہ شجرہ اور درخت ہم نے پیدا کیا یا آپ نے کیا اور ہم نے یہ بنایا ہے کس لیے نصیت کے لیے اور جو مسافر لوگ ہیں ان کے لیے یہ بنایا ہے تاکہ جہاں بھی جائیں تو ٹہنی توڑیں اور وہاں پر اپنی آگ کا انتظام کر لیں وَإِنَّهُ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اب اس میں مکمل جو یہ کائنات کی چیزیں گنی ہیں اس کا جو وظیفہ ہے اس کا جو عجر ہے اس کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ آپ ایسی ذات کے ساتھ جڑ چکے ہیں ایسے رب عظیم کی تصویح پاکی بیان کیا کرو موسیقی 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 موسیقی